بسم اللہ الرحمن الرحیم طالبات السلام علیکم آج میں آپ کو اپنے دسویں لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں عزیزانِ گرامی آج ہم کوئی سبق نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ کا جو میڈ اگزیم ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے آپ کو پیپر کا پیٹرن بتاؤں گی تاکہ آپ کی پریشانی کم ہو سکے طالبات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا تندئی بادے مخالف سے نہ گھمرائے اقام یہ تو چلتی ہے تجھے انچا ہوں گانے کے لیے نہ مسائد حالات سے گھمرائے نہیں کرتے اور جب استاد موجود ہوں تو گھمرانے کی کیا ضرورت ہے تو طالبات آپ کا جو میڈ اگزیم اردو کا پرچہ ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک نصیحت کروں گی بلکہ ہمیشہ ہی کہتی ہوں وہ یہ کہ آپ میرے سارے لیکچر جو ہیں وہ غور سے سنیں اگر آپ سارے لیکچر غور سے سنیں گی تو آپ کو پیپر میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی عزیز طالبات آپ کا یہ پرچہ جو ہے وہ بیس نمبر کا ہوگا اور بیس نمبر کے اس پرچے میں آپ کا پہلا سوال جو ہوگا وہ معروضی طرز کا ہوگا اور معروضی میں کسیر الانتخابی سوال ہوگا یعنی آپ کو چوز کرنا ہوگا بیسٹ آنسر علیف بے جیم ڈال چار جوابات آپ کو دیے جائیں گے اور آپ پہلے سوال میں ان چار جوابات میں سے کوئی ایک جو بیسٹ آنسر ہوگا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ اس کو چوز کریں گی تو بچو یہ آپ کے پیپر کا پیٹرن جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اور پہلا سوال جو ہے وہ آپ نے بیسٹ آنسر کو سرکل کرنا ہوگا اور ایک بار ذہن میں رکھئے کہ سرکل ایک ہی دفعہ کیا جائے گا اور دوبارہ مٹا کر لکھنے کی کوشش کرنا یا دوسر اوور رائٹنگ کرنا یہ بلکل ہی غلط شمار کیا جائے گا اور چار ممکنان جوابات ہوں گے جس میں سے ایک جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ اس کو سرکل کریں گی تو طالبات یہ دس سوالات ہوں گے پہلے کوششن میں اور ان دس سوالات کے پانچ نمبر ہیں ٹھیک ہے ان دس سوالات کے آپ کے دس نمبر ہیں پانچ نہیں دس نمبر ہیں اور دس منٹ ہی آپ کو دیے جائے گے تو دس منٹ میں آپ نے یہ دس سوالات جو ہیں وہ سرکل کرنا ہوں گے تو طالبات اس سوال کو حل کرنے کے لیے میں آپ کو پھر یہ ہی کہوں گی کہ جو لیکچر آپ کو دیے گئے ہیں انہیں غور سے سنیں اور آپ کے انہی لیکچرز میں سے اسی سلیبس میں سے یہ سوالات بنایا جائیں گے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ جب لیکچر کو غور سے سنیں گی تو یقیناً جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا میرا خیال ہے آپ کو یہ پہلا سوال جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اب ہم دوسرے سوال پر بات کریں گے پیاری بچیوں دوسرا سوال جو ہے وہ آپ نے مختصر جواب دینا ہے مختصر جواب دوسرے سوال میں چار سوال ہوں گے اور چار سوال آٹھ نمبروں پر یا آٹھ نمبرات پر مشتمل ہوں گے تو آپ کے ہر جواب پر دو نمبر مخصوص کیے گئے ہیں یعنی چار سوالات مختصر ہوں گے اور ان سوالات کو آپ نے مختصر طور پر لکھنا ہے ڈسکرائی بریف لی یعنی مختصر طور پر بیان کریں تو طالبات میں آپ کو ان سوالات کے بارے میں بھی یہی کہوں گی کہ آپ لیکچرز کو غور سے سنیے انہی لیکچرز میں سے آپ کے یہ مختصر ترین سوالات ہوں گے دو یا تین جملوں پر مشتمل جواب آپ لکھیں گی ہر سوال کے جواب میں تو یہ آپ کے چار سوالات ہوں گے جس کے نمبرات جو ہیں وہ آٹھ ہیں آٹھ نمبروں کے ہر سوال دو نمبروں پر مشتمل ہوگا اور زیادہ سے زیادہ آپ دو یا تین جملے ہی جواب میں لکھیں گی مختصر کا مطلب ہمیشہ مختصر ہوتا ہے یہ میں ہمیشہ آپ کو کہا کرتی ہوں کہ عام طور پر بچے جو ہیں مختصر جواب کو بھی بہت طبیل کر دیتے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے آپ کے پیپر کے لیے اور آپ کے انتہانی نتیجے کے لیے یہ بہت ہی غلط ہوتا ہے جو سوال کیا جائے اسی کا جواب اسی طرح دینا مقصود ہوتا ہے تو عزیز طالبات یہ چار سوال ہوں گے جن کے آپ مختصر جواب دیں گے اب آجائے سوال نمبر تین پر پارٹ تھری ہے اور یہ سبجیکٹیو ہے انشائی ہے جس کو آپ لونگ کوسچن کہتے ہیں یہ سات نمبر کا سوال ہے اور اس سات نمبر کے سوال میں جو لیکچر آپ کو دیئے گئے ہیں آپ غور سے سنیں گی تو کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر یا کسی بھی ایک ٹاپک کے کسی ایک حصے پر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نوٹ لکھئے جامع نوٹ لکھئے تو عزیز طالبات سات نمبروں کے لئے جب ایک آپ جامع نوٹ لکھیں گی تو وہ تقریباً سات سے دس جملوں پر یا پندرہ جملوں پر زیادہ سے زیادہ مشتمل ہوگا جو آپ جواب دیں گی تو اس سوال کو حل کرنے کے لئے بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ لیکچرز کو غور سے سنیں اور اس کے بعد آپ اس سوال کا جواب بھی یقیناً لکھنے کے قابل ہو جائیں گی تو اس طرح یہ mid term exam جو ہے یہ پرچہ اردو کا جو ہے یہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے تین سوالات ہیں اس میں پہلا سوال جیسا کہ میں نے بتایا معروضی ہے اور کسیر الانتخابی سوال ہے آپ نے کوئی ایک جواب جو ہے وہ منتخب کرنا ہے اور اس کے اوپر سرکل کر دینا ہے دائرہ بنا لینا ہے چار جواب ہوں گے چار میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا غور سے پڑھیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا جب آپ نے لیکچر غور سے سنے ہوں گے تو پتا چل جائے گا کہ صحیح جواب کیا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے آپ کا وہ چار سوالوں پر مختصر چھوٹے مختصر سوالات پر مبنی کوئیسٹن ہوں گے اور ان کے جواب بھی آپ نے مختصر دینے ہے دو سے تین جملوں میں جواب آپ دینے گی اور تیسرا سوال جو ہے وہ آپ کا پارٹس تھرڈ کا جو کوئیسٹن ہے جو انشائی طرز کا ہے سبجیکٹیو ہے سات نمبر کا ہے اس سات نمبر کے سوال کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دس یا پندرہ جملے لکھے گی کسی بھی ٹاپک پر تو یہ بچوں آپ کا سارا جو پرچہ ہے وہ یہ ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارا پرچہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن یہاں میں یہ بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو کچھ مثالیں دوں تاکہ آپ مثالوں کے ذریعے پرچے کو صحیح طور پر سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو سمجھانے کے لیے آپ کو میں مثال دیتی ہوں جیسے فرض کریں آپ کہ آپ نے جب اپنا لیکچر جو ہے اصناف نصر کو پڑھا تھا تو اس میں آپ نے حمد پڑھی نار پڑھی خاکہ نگاری پڑھی مناجات پڑھی حمد نار اور مناجات یہ آپ نے اصناف شیری میں پڑھی جبکہ اصناف نصر میں آپ نے سمانے نگاری پڑھی تھی شخصیت نگاری یعنی خاکہ نگاری پڑھا اور نوبل داستان افسانوی اور غیر افسانوی آپ نے نصر جو ہے وہ پڑھی تو طالبات اسی طرح آپ کو کوئی بھی سوال جو ہے وہ آ سکتا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ نوبل کس کو کہتے ہیں لمبی کہانی کو چھوٹی کہانی کو مختصر کہانی کو یا گنجلک کہانی کو یا بہت طویل کہانی کو تو کوئی ایک جو جواب ہوگا وہ آپ اس کو منتخب کریں گی تو اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ آپ کو اس پہلے کوئیسٹن میں آئیں گے جبکہ یہ دوسرا شورٹ کوئیسٹن ہیں تو شورٹ کوئیسٹن بھی آپ کے سلیبس میں جو اصناف نصر ہے اصناف شیر ہے آپ کو اردو کی تشکیل اور ارتکا ہے لسانیات ہے جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے اس میں سے کہیں سے بھی اردو زبان کے نام ہیں اردو زبان کے مختلف ادوار میں نام جو ہیں وہ ہیں پھر آپ لوگوں کو اردو زبان اور زبان کے بارے میں بتایا گیا لسانیات کے بارے میں بتایا گیا اردو زبان کی تشکیل اور ارتکا کے بارے میں بتایا گیا تو یہ سارے لیکچرز جو ہیں جب آپ سنیں گی تو آپ یہ شورٹ کوئیسٹن جو ہیں وہ بڑی آسانی سے کر لیں گی اسی طرح لانگ کوئیسٹن جو ہے وہ کسی ایک حصے پر ہوگا یعنی کسی بھی ایک چیز پر ایک موضوع پر نوٹ لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے گا بل فرض آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مناجات پر نوٹ لکھئے ٹھیک ہے تو آپ مناجات پر نوٹ لکھیں گی یا آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے بل فرض آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سوانے نگاری پر نوٹ لکھئے تو سوانے نگاری پر نوٹ لکھا جائے گا تو اسی طرح آپ کو کسی بھی ٹاپک کو نوٹ لکھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے تو طالبات گبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ تینوں سوال جو ہیں وہ آپ نے ان لیکچرز میں سے یاد کریں گی جو لیکچرز آپ کو دیئے گئے ہیں جب سارے لیکچرز سنیں گی تو یہ سارے تینوں سوال جو ہیں وہ آرام سے آپ کر سکے گی تو اس لیے میں اب امید کرتی ہوں کہ طالبات بلکل بھی پریشان نہیں ہوں گی میرا خیال ہے کہ آج آپ پیپر کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوئی ہوں گی کہ پیپر کوئی اتنا زیادہ اس کو حوہ بنانے کی یا مشکل سمجھنے کی قطع ضرورت نہیں ہے یہ امتحانات جو ہیں یہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور زندگی بزاتے خود ایک بڑا امتحان ہے اور اس لیے ہمیں ان سے گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو نولج علم اور تعلیم اسی وقت مزا دیتی ہے جب آپ کسی امتحان سے گزریں ٹھیک ہے والسلام خدا حافظ